بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کین ایڈوکیشن سرویسز السلام علیکم دوسری جماعت کے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اسلامیات ٹیچر میز انا آج ہم اسلامیات کی کتاب میں انوان وضو کا عیادہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں آج ہم اسلامیات کی کتاب میں سے صفحہ نمبر 23 پر وضو کا عیادہ کر رہے ہیں وضو پیارے بچوں دین اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی نیے تمام عبادات میں پاکی اور صفائی کی شرط رکھی گئی ہے اسی مقصد کے لیے ہمیں غسل اور وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے خصوصا نماز پڑھنے اور قرآن کی طلابت کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی جبکہ قرآن پاک کو بھی وضو کر کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا چاہئے پیارے بچوں کیا آپ کو پتا ہے باوضو رہنے سے شیطان ہمارے پاس نہیں آتا وضو کے معنی جسم کے خاص خاص آنسا کو ایک ترتیب کے ساتھ پاک صاف پانی سے دھونے کے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں وضو کا طریقہ آپ کے سامنے سکرین پہ کچھ پچھر بنی ہوئی ہیں پیارے بچوں جو کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہے کہ وضو ہم کس طرح کر سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کو وضو کرنا آتا ہوگا اور بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کو وضو کرنا نہیں آتا تو آج اس لیکچر کے بعد آپ کو وضو کرنا بہت اچھے سے آ جائے گا تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ نمبر ایک وضو کرنے کے لیے پاک صاف اور اوچھی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں یعنی کہ پاک صاف اور اوچھی جگہ پر آپ قبلہ کے طرف موک کر کے بیٹھیں پہلا سٹیپ ہے دوسرا وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے نمبر دو آپ وضو کرنے سے پہلے نیت کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نمبر تین دونوں ہاتھ گٹو تک تین مرتبہ دھویں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک مطلب جہاں ہم گھڑی پہنتے ہیں وہاں تک تین مرتبہ دھویں ٹھیک ہے یہ ہم کرنے گے یہ ہمارا ہے تیسرا سٹیپ یعنی کہ پہلا ہم نے کیا کیا اوچھی جگہ پہ بیٹھی بیٹھے ہم اس کے بعد ہم نے وضو کی نیت کی اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا نمبر چار وضو کرنے کا طریقہ نمبر چار ہے دائے ہاتھ میں پانی لے کر تین مرتبہ اچھی طرح کلی کریں دائے ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ سے ہم پانی لیں گے اور تین مرتبہ کلی کریں گے نمبر پانچ دائے ہاتھ میں پانی لے کر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور بائے ہاتھ سے ناک ساف کریں یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے ہم پانی لیں گے تین مرتبہ کرنا ہے ہمیں یہاں مل اور ناک پہ پانی ڈالیں گے اور اپنے بائے ہاتھ سے ناک کو ساف کریں گے نمبر چھے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر پورے چہرے کو تین مرتبہ اس طرح دھوئے کہ چہرہ کہیں سے بھی خوشک نہ رہے یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو پانی لے کر اچھی طرح تین مرتبہ آپ نے دھونا ہے کہ ہن سے بھی چہرہ آپ کا خوشک نہ رہے نمبر سات دونوں وازو تین مرتبہ کونیوں سمیت اچھی طرح دھوئے دونوں وازو تین مرتبہ کونیوں تک اچھی مرتبہ دھوئے نمبر آٹھ دونوں ہاتھ ایک بار گیلے کر کے سر کانوں اور گردن کا مسا کریں دونوں ہاتھ لے کر ہم نے گیلے کرنے ہیں ایک بار اور سر کانوں اور گردن کا مسا کرنا ہے یعنی کہ اس پہ ہاتھ پیڑنا ہے اور وہ گیلے ہاتھ نمبر نو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تین مرتبہ اچھی طرح دھوئیں دونوں پاؤں ٹخنوں تک تین مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے پہلے آپ دائیں پاؤں دھوئیں گے اور پھر آپ بائیں پاؤں دھوئیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے ہم نے سیدھا پیڑ دھونا ہے پھر ہم نے اُلٹا پیڑ دھونا ہے یہ عمل آپ نے دن میں پاؤں مرتبہ کرنا ہے تاکہ ہم پاک صاف رہیں اور اللہ کی عبادت شروع کرنے سے پہلے ہم پاک صاف رہیں اور پاک صاف رہنے کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور شیطان بھی ہم پہ حملہ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ عمل ہے جن سے آپ پورا اپنے آپ کو وضو کر کے پاک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی آپ پہ کوئی شیطان جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو دن میں پانچ مرتبہ کریں اور نماز ادا کریں ٹھیک ہے جی تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بہت اچھے سے سمجھا گیا ہوگا اب ہم اس کے مشکہ حصہ بے کریں گے دیئے گئے مددگار الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھر کریں یہ کام آپ کو کوپی میں کرنا ہے آپ نے ایک سائٹ پہ مددگار الفاظ لکھنے ہیں اور اس کو بلینگ میں سوٹیبل پلیس پہ لکھنا ہے نمبر ایک وضو کرنے کے لیے ساتھ زدری اور ڈیش جگہ پر بیٹھیں نمبر دو دونوں ہاتھ ڈیش تک تین مرتبہ دویں نمبر تین دائیں ہاتھ میں پانی لے کر تین مرتبہ ڈیش میں پانی ڈالیں نمبر چار دونوں ہاتھ میں پانی لے کر چہرے کو تین مرتبہ ڈیش کریں نمبر پانچ نماز اور تلاوت کے لیے وضو کرنا ڈیش ہے یہ آپ نے بلینگ کوپی میں کرنی ہے نیٹ ان کلین رائٹنگ میں پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے انڈیکس بنانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس کا حصہ بے کو کوپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو پیارے بچوں یہاں پہ ہمارا سبق وضو اختتام بزیر ہوتا ہے اپنے دوسرے سبق کے ساتھ دوسری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا take care of yourself اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی